السلام علیکم دوست و امید آپ سب خیرت سے ہوں گے پرسو اسی روڈ سے جو یہ روڈ ہے شکر پڑھیا والا شکر پڑھیا آتے ہیں یہ پیچھے شکر پڑھیا ہے اور یہ جو اندر شکر پڑھیا سے گزرتے ہوئے راول ٹاؤن جو یہ روڈ جا رہے ہیں تو اسی روڈ سے گزر رہا تھا تو یہاں بھی مجھے ایک ٹریک نظر آیا جو کی نیا بنا ہوئے ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ ہمارے ہوتے ہو اسلامباد میں ایک نیا ٹریک بن گیا اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو تھوڑا سے تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ابھی ریسنلی اس کی انیوگریشن ہو گئی ہے اور سی ڈی اے نے ایک نیا ٹریک کولا ہے تو میں نے سوچا پہلے پورسط میں جا کے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے تو میں آ جائے ہوں اسی ٹریک کو ایکسپلور کرنی جس ٹریک میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے یہ ایک ٹریک ہے جس کے میں بات کر رہا ہوں جنگل ٹریک تو آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اور یہ ساتھ اس کا پارکنگ ہے تو چلو شروع کرتے ہیں ٹریک کو ایکسپلور کرتے ہیں ویسے آج کوئی بھی نہیں آیا میں بالکل اکیل ہوں اور جنگلیں در بھی لگ رہا ہیں لیکن دیکھتے ہی چاہ ہوتے ہیں یہ ٹریک واکنگ اور سائیکلنگ دونوں کے لئے بنا ہے دیکھتے کریک سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے کھاپی پہلے کا یہ ٹریک بنا ہوئے ہیں لیکن انہیگریشن ابھی پچھلے مہینیز کے انہیگریشن ہوئی ہے تو یہ جو کریکس آپ لوگ کا حضر آ رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھاپی پہلے کا بنا ہوا ٹریک ہے لیکن کلوز تھا سیر دیکھے پسینے بہت پسینے چھٹھ رہی ہیں اور تھوڑا سا دھر بھی لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے بلکل اکھے لپنہوں اور یہ جنگل ہے دونوں سائیڈ ہوگے آگے پیچھے ہر طرف جنگل جنگل کچھ دکی آوازیں بھی آرہی ہیں پیچھے سے موسیقی جس طرح سے پتے ٹریک بیچو بیچ میں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سائیکننگ اور واکنگ نہیں ہوتی اس ٹریک پہ پانچ منٹ بعد یہ ہیں کچھا ٹریک شروع گیا اور ہاتھ طرف جنگل ہی جنگل ہے ایپلسن ناٹا یہاں سے رائٹر ہونے ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی درخ بھی رہی ہیں یہ چیک کریں پانی کے آوازیں بھی آرہی ہیں یہ دیکھیں یہ نالا نکل رہا ہے یہ چیک کریں یہ بابا جی آگئے سائیکرین کرتے ہوئے یہ نالا ہے پانی چیک کریں آپ کتنی صاف ہے کھلکل صاف اور شفاف پانی چھلو آگے جا کے دیکھتے ہیں اچھا مجھے تو چھلو آگے چھلو آگے چھلو مجھے اینڈ نظر آگے لگ رہا ہے یہاں پہ یہ ٹریل ختم ہو گیا یہ دیکھیں شروع ہوتی ہیں ٹریل ختم ہو گیا یہاں ختم ہوتا ہے وہ فاغ چینہ فرینڈشپ سنٹر ہے تو یہ اس جگہ پہ اتم ہوتا ہے اس جگہ پہ پہ چینہ فرینڈشپ سنٹر یہ ٹوٹل میرے شاعر سے کوئی کلی میٹر بھی نہیں ہے اور تقریباً یہ ٹونٹی فائب منٹ کی ووکنگ ہے سائیکل پہ اگر سائیکلر سے سائیکلنگ کرتا ہے تو ان کو لے تو آور کم ٹائم لے گا وہ تو آٹھ نو منٹ میں کر لے گا اور یہ دیکھیں یہ شاید لگ رہا ہے کہ اسی ٹریک کو دنگل ٹریک کو اسے کے ساتھ ٹچ کریں گے کہ نہ بھی شاید لگ رہا ہے اس پہ کام چل رہا ہے اور یہ آئی تنگ یہ شکر فڑیا پہ ختم ہوتا ہے دوستو سائی ٹائٹ والی گرمی ہے لیکن پھر بھی میں نے بولا کہ پہلے پوچھ ساتھ میں اس ٹریک کو ایکسپور کرنا چاہیے اور میں نے کر لیا بلکل آکھے لے ایک چھوٹا سا اسلام آباد کی بیچو بیچ شکر فڑیا میں چھوٹا سا یہ ٹریک ہے جنگل ٹریک تو یہی کہ مزے آئے جنگل کے اندر ہیں ہمارگرہ ہیل میں تو اس میں زیادہ بوڑی لوگ ہیں یا جو سائیکلیس ہیں یا جو بچے ہیں ان کے لئے نہیں ہیں لیکن اسلام آباد کی بیچ بیچ میں ایک بہت سکونڈ اور بہت ایزی ٹریک بنائے ہیں سائیکلیس کے لئے ہیں بچوں کے یعنی بھوڑوں کے یعنی تو آپ ویزٹ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ